بالوچستان کی یہ مشہور روایتی بالوچی ریسپی گھر میں بنائیں انشاءاللہ تلہ آپ کو بھی کچھ نیا اور ڈیفرنٹ کھانے کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کا کرتے ہیں جی آغاز میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل تو میرے پیارے ویورز ہر علاقے کا ہر ملک کا ہر صوبے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے روایتی کھانے ہوتے ہیں تو جیسا کہ پاکستان کے صوبہ بالوچستان کے مشہور بالوچی کھانے بڑے ہی مزے کے اور سادہ سے ہوتے ہیں پتھروں پر چیزوں کو کوٹ کے کھانے بنایا جاتے ہیں ایک روایتی طریقے سے جو کہ انتہائی لزیز خوبصورت اور سادہ سے ہوتے ہیں لیکن کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے دار ہوتے ہیں تو اسی طرح آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گا بالوچستان کی ایک مشہور بالوچی ریسپی ہے جسے آلو اور انڈوں سے تیار کیا جاتا ہے کہنے کو تو یہ آلو انڈوں کی ریسپی ہے لیکن انتہائی لزیز مزے دار اور کلچرل دش ہے تو آپ اسے گھر میں لازمی تیار کریے گا آج میں کوشش کروں گا کہ روایتی طریقے سے آپ کو سکھاؤں کیسے پہاڑوں میں یہ مزے دار کھانا بنایا جاتا ہے تو چلے جی سب سے پہلے چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں یہ مزے دار بالوچی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور میں نے اسے کیسے تیار کیا ہے لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ مزے دار بالوچی ریسپی بنانے کے لیے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ کوکنگ آئل لے کے اچھے طریقے سے اس کو گرم کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اگر آپ کے پاس کٹی ہوئی لال مرچ نہیں ہے تو ثابت لال مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لال مرچ کو آپ نے اس طرح گرم آئل میں ڈالنا ہے جب اس طرح لال مرچ اپنا رنگ آئل میں چھوڑ دے تب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آلو ڈالنے ہیں اور آلو آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ آپ نے آلووں کی اس طریقے سے کر لینی ہے چھوٹے سائز سے آپ نے آلو لے لینے ہیں اور ایک آلو کے آپ نے چار چار چیز کر لینے ہیں لمبا لینے ہیں گھر میں ہم روز ایسپی بناتے ہیں لیکن ایک دفعہ یہ بلوچی ریسپی گھر میں لازمی بنائیے گا یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی آلو کے ساتھ اگناب اس میں ڈال دیں گے یہ ہے پیاز پیاز کو آپ نے پیس لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے پیاز کا پیس بنا لینا ہے بلوچی ساکھ نے کیا کیا جاتا ہے کہ پیاز کو کونی رنڈے میں دال کے یا پچھر میں ڈال کے اچھے طریقے سے کھوٹ لیا جاتا ہے لیکن میں نے اس کا پیس بنا لیا ہے دونوں طریقے ہی کریں گے اچھے طریقے سے نکس کر لیں گے ہائی فلیم کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے آپ نے آلو کو پیاز اور آئل کے ساتھ پکانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پیاز ہمارے اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں گے اور آلو بھی تھوڑے سے کرسپی ہو جائیں گے تو چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ دس منٹ کے لیے آلو کو پیاز کے ساتھ فرائے کریں گے نا تو اس طرح کے ایک زبردستہ کلر آ جائے گا اور پیاز چیک کریں ماشاللہ ایک دفعہ گھر میں یہ ریسپی آپ ٹرائے کریے گا یہ ٹرڈیشنل سی ریسپی ہے بنتی تو آلو اور انڈے سے ہے لیکن آپ کو بھی پسند آئے گی چلیں جی اب اس میں ڈالیں گے کچھ مزید چیزیں یہاں پہ اس میں ڈالیں گے ادرک لسن اور سبز مرچ تقریباً دس سے بارہ جوے لسن کے ایک بڑا سا ٹکڑا ادرک کا اور بارہ سے چودہ آپ نے سبز مرچ اچھے طریقے سے اس میں کوٹ کے شامل کرنی ہے کیونکہ یہ ٹرڈیشنل ریسپی ہے اسی طریقے سے بنائیں گے لال مرچ کا استعمال کم کریں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے پیس کے ٹماتر بلاؤچستان میں ٹماتر کو اچھے طریقے سے پتھر پہ کوٹ کے شامل کیا جاتا ہے لیکن ہم اس کو پیس کے شامل کریں گے آپ کوٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا حلدی پاودر زیادہ نہیں صرف ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ڈال دیں گے بس یہی وہ مسالے ہیں جو اس ریسپی میں جائیں گے لیکن اس کو ایک پیشنل طریقے سے جب بنائیں گے تو یہی مسالے کمال کر دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں چلیں کہ ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ساری فلیم کر کے اچھے طریقے سے ان تمام مسالوں کو ہم نے بھون دینا ہے اتنا بھونیں گے کہ ادریک لسل کا تکچاپن ختم ہو جائے اور جو ٹیماتر کا پیسٹ ہم نے اس میں ڈالا ہے نا وہ اچھے طریقے سے گریوی کے ساتھ کنورٹ ہو جائے چلیں جی ماشاءاللہ بہترین آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر وغیرہ اچھے طریقے سے فرائے ہو گئے ہیں بہترین سا ایک کلر آ گیا ہے الحمدللہ جیسا رزلٹ مجھے چاہیے تھا سیم ویسا رزلٹ آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے دار اور جوسی سے آلو یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں لیکن ابھی ریسپی مکمل نہیں ہوئی اب اس میں ڈالیں گے انڈے لیکن انڈے کیسے ڈالیں گے مرگی کا آپ نے انڈا لے لینا ہے اس طریقے سے آپ نے انڈے کو اُبال لینا ہے اچھے طریقے سے انڈے کو آپ نے کچھا نہیں رکھنا اس طرح کا فوق لیں گے اور فوق کی مدد سے آپ نے ایسے انڈوں کو اس طرح سے ہول کر لینا ہے چلیں گے سارے انڈوں کو میں نے پہلے سے ہول کر کے رکھے ہوئے تھے اس میں ڈال دیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے سابت زیرہ زیرہ زیادہ استعمال نہیں کروں گا صرف ایک تی سپون بھر کے زیرے کا استعمال کروں گا چلیں جی ماشاءاللہ اب ایک منٹ کے لیے ایسے آلووں کے ساتھ ان کے اندر تک مسالہ چلا جائے ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ ہی گئے ہیں نا تو آج کی ویڈیو کو لائک کر کے امران عمر کو سبسکرائب بھی کر لیں چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اب گریوی کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دوں گا زیادہ پانی کا استعمال آپ نے نہیں کرنا بس اتنا سا پانی ڈالیں گے کہ پکنے کے بعد اچھی سی سموز سی ایک گریوی تیار ہو جائے اس طرح کی چلیں جی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ریسپی آپ گھر میں لازمی ٹرائی کریے گا آپ کو یہ پسند آئے گی چلیں جی مکس کر دیا اس کے اوپر ڈھک کر لگائیں گے دم والا فلیم کریں گے اور پانچ سے سات منت کے لیے دم دینے گے تو چلیں جی پیارے ویورز ہم نے یہاں پہ آلو اور انڈے کی بالوچی سبزی کو دم دیا ہے تقریباً بارہ منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہلانے سے پہلے اس میں شامل کریں گے دو چیزیں موٹا موٹا سا ادھرک آپ نے کاٹ لینا ہے اور سبز دھنیا دھیر سارا استعمال کرنا ہے کہلیں کہ سبز دھنیا اس ریسپی کی ٹرڈیشنل ریسپی ہے تو آپ نے اسے لازمی استعمال کرنا ہے چلیں جی بہترین ماشاءاللہ سادہ سی ریسپی تیار ہوگی ہے لیکن ایک مزیدار طریقے سے جب آپ یہ ریسپی گھر میں بنائیں گے نا تو انشاءاللہ کھانے والا آپ سے یہ ضرور بولے گا وحبائی توسی کمال کر دیتا آپ بھی کمال کریں یہ مزیدار ریسپی گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں چیک کریں ماشاءاللہ اس کی جو گریوی ہے نا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اور جو اس میں ہم نے آلو کاٹے تھے لمبائی میں ایسے دیکھیں ماشاءاللہ اور ساد کے ساتھ جو اس کی گریوی ہے چیک کریں زبردست الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مزیدار سوپر ٹیسٹی ریسپی پسند آئی ہوگی گھر میں ٹرائی کریے گا اور مجھے کمڈ بیکس میں فیڈ بیک لازمی دیجئے گا چلے جی ریسپی ہوئی مکمل کل پھر ملیں گے نئی اور ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک عمران عمر کو دیجئے گا اجازت دھیل سارا پیار دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ